ایوروید کی اس دنیا میں آج ایک بار فیر صاحب سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ٹوٹتے ہوئے بالوں کی سمسیہ کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ کے بال وقت سے پہلے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے بال وقت سے پہلے جھڑنا شروع ہو گئے ہیں تو آج میں آپ سبھی کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ آپ اس نسخے کا استعمال کرتے ہو کنٹینیو کچھ دنوں تک تو آپ کے بال ٹوٹنا بند ہو جائیں گے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اگر آپ کے سر کی کنڈیسن ابھی ایسی ہے کہ جو زیادہ بگڑی نہیں ہے یعنی کہ آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ میرے دوارہ بتائے گئے اس نسخے کا استعمال کر سکتے ہو اگر آپ اس نسخے کا استعمال کرتے ہو تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے ٹوٹتے بالوں کو روک سکتے ہو اپنے بالوں کا جھڑنا بند کر سکتے ہو لیکن اگر آپ نے ابھی تک کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانگاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے دوشت شروع کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں نسکے کے بارے میں نسکہ بنانے کے لیے آپ کو نیم کے پتے لے کر آنے ہیں جتنی ماترہ میں آپ نے نیم کے پتے لیے ہیں اتنی ہی ماترہ میں آپ کو بیری کے پتے لے کر آنے ہیں اور پھر ان دونوں کو برابر ماترہ میں لے کر کسی دیکچی میں ڈال کر اس کو پانی سے بھر کر اس کو پکانے کے لیے رکھ دینا ہے یعنی کہ ان کو اُبال لینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ کا پانی ہے جو دیکچی کے اندر بچا ہوا پانی ہے اس پانی کو آپ کو چھان لینا ہے اور اس پانی سے اپنے سیر کو دھونا ہے اگر آپ کنٹینیو کچھ دنوں تک کہ اس پانی سے اپنے سیر کو دھوتے ہو تو آپ کے بال پہلے سے زیادہ گھنے ہو جائیں گے آپ کے بال پہلے سے زیادہ مجبوط ہو جائیں گے بالوں کی رنگت پہلے سے زیادہ بڑھنے لگے گی اور آپ کے بال ٹوٹنے بند ہو جائیں گے آپ کے بال جھڑنے بند ہو جائیں گے اور اتنا ہی نہیں بال پہلے سے زیادہ خوبصورت لمبے اور گھنے بھی ہو جائیں گے اگر آپ اپنے بالوں کی ان سبھی سمسیاں کو سمپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس نسخے کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی جرور شیئر کر دینا کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمارو ایکتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے دیکھو اور میٹ ٹوپک کے ساتھ